ایک ہزار قابل انسان مر جانے سے اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا کہ ایک احمد کے صاحب اختیار ہونے سے ہوتا ہے اگر تو بیکار پتھر ہے تو صاحب علم کے پاس بیٹھ گوہر بن جائے گا ماں باپ کے ساتھ آپ کا سلوک ایسی کہانی ہے جو لکھتے آپ ہیں لیکن آپ کی اولاد آپ کو پڑھ کر سناتی ہے خبہ دار بہت سے شیطان انسانوں کی صورت میں ہیں بس ہر شخص کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دینا چاہیے اس دنیا میں کوئی خزانہ سام کے بغیر کوئی پھول کانٹے کے بغیر اور کوئی خوشی غم کے بغیر نہیں ہے تھوڑی دیر کے لیے قبرستان جا اور خاموشی سے بیٹھ اور ان بولنے والوں کی خاموشی کو دے اگر آپ کو ہر مادی چیز کی قیمت معلوم ہے مگر اپنی قدر معلوم نہیں تو اس سے بڑی کیا بے وکوفی ہوگی خدا تک پہنچنے کے بہت سے راستے ہیں لیکن میں نے خدا کا پسندیدہ ترین راستہ مخلوق سے محبت چنی جب دنیا والے تمہیں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیں تو یہی بہترین وقت ہے سجدے گا انسان اپنے اندر چھپی ہوئی نفسانی خواہش کی وجہ سے برے لوگوں سے محلوق ہو جاتا ہے عقل قبر سے آگے نہیں دیکھ سکتی قبر سے آگے عشق کا قدم اٹھتا ہے اور عشق ایک جست میں زمان و مقام والی کائنات سے آگے نکل جاتا ہے اکیلے رہنا بری صحبت میں رہنے سے بہتر ہے گفتگو سے سمجھ پوجھ میں اضافہ ہوتا ہے لیکن تنہائی وہ مدرسہ ہے جہاں عظیم ذہن جنم لیتے ہیں پرسکون وہ ہے جس کو کم یا زیادہ کی فکر نہیں ہے اگر تم نصیحت سے گھبرا جاتے تم خود کو کیسے ٹھیک کرو گے کسی روشن دل مرد کا خادم ہو جانا بادشاہوں کے درباری ہونے سے بہتر ہے دوست وہ ہے جو تمہیں اس وقت پسند کرے جب تم کچھ بھی نہ ہو زخم وہ جگہ ہے جہاں سے روشنی آپ کے اندر داخل ہوتی ہے جب آپ کو پر امن خوشی محسوس ہوتی ہے تب آپ سچائی کے قریب ہوتے ہیں غم گین نہ ہو آپ جو کچھ بھی کھو دیتے ہیں وہ دوسری شکل میں آتا ہے موسیقی